اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام وبرکاتہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے یا سارا گوشت ہم رکھ سکتے ہیں پروین صاحبہ ہے قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ اس کو سارا ہم کھا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں یا صدقہ کرنا بہت ضروری ہے سمحت الشیخ محمد بن سال العسیمی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے یہ سوال یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ طلت اس کا ایک حصہ تین حصوں میں تقسیم کر لیجئے ایک حصہ تقسیم کر کے اس کو صدقہ اور خیرات کر دیجئے دوسرا حدیعہ کے طور پر دے دیجئے اور تیسرا حصہ آپ کھا لیجئے لئے اسے بھی واجب شیخ محمد بن سال العسیمی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے لیکن انتا اکول کل الودحیہ لیکن انتا اکول کل الودحیہ آپ کے آپ پورا اودحیہ پورا جانور کھا کر اور پورے جانور اپنے بچوں کے لیے رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ شیئن قلیلن بہت کم حصہ آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ اور خیرات بھی کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا بھی ذکر اس آیت میں فرمایا ہے والباقی لیکن انتا اکولا تو آپ اگر تھوڑا سا صدقہ کر دیں تھوڑا سا گوشت تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا لیکن اگر آپ پورا ہی کھانا چاہتے ہیں فبہا وہ حرام نہیں ہے لیکن افضل کیا ہے صدقہ افضل یہی ہے کہ آپ اس کے تین حصے کر لیں اور تین حصے بھی کی نہ کریں تو کچھ صدقہ کر دیں کچھ دوستوں اور رشداروں کو بانٹ دیں اور کچھ گھر میں اپنے پکا لیں اگر آپ جدہ میں ہیں تو ہمارے ہاں آپ بھیجنا چاہیں تو یہ صدقہ ہے کوئی حرج نہیں ہے ایسے جانور جب آپ جانور زبا کریں تو وہ اپنے نشداروں کو اپنے جاننے والوں کو ضرور گوشت کھلائیں یہاں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ صدقہ گوشت جو کچھ گوشت ہے نا پکا ہوا گوشت نا ایدالتحہ کا گوشت تقسیم کریں اگر آپ میرے پاس لے کر آ رہے ہیں تو عام طور پر جدہ میں بھی کیا کرتے ہیں لوگ ہمارے پروسی ہیں ہم بھی جب ان کے ہاں دیتے ہیں تو وہ وہ گوشت بغیر پکا ہوا دیتے ہیں تو یہ بغیر پکا ہوا گوشت دینا چاہیے دون المتبوخ پکا ہوا نہیں وہذا سہل یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اگر آپ نے عید قربہ کا دن ہے اور آپ نے قربانی کر لی ہے فَعَرْسِلِ الْفُقَرَى مَاتِعَسَّرِ فَعَرْسِلِ الْفُقْرَى مَاتِعَسَّرِ تو آپ غریبوں کو جو بھی محسسسر ہو وہ کھلا دیں وہ ان کو دے دیں وَعَدِي لَا جِرَانِكْ وَاسْتِقَائِكْ مَاتِعَسَّرِ اور اپنے گھر والوں کو اپنے رشتداروں کو جیرانوں پڑوسیوں کو بھی دے دیں ماتِعَسَّرِ جو بھی آپ آسانی سے دے سکتے ہوں وَقُلِ الْبَاقِي وَقُلِ الْبَاقِي اور پھر آپ سارا کھا جائے کوئی حرج نہیں ہے فریج میں رکھ لیں کھلاتے رہے اپنے بچوں کو اور دخلتو الى اکثر من ذالک تو یہاں شیخ صالح العسیمین بھی یہی کہہ رہے ہیں اور عبداللہ بن حمد الحسیمی یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ اگر صدقہ کر دیں تو اچھا ہے اور اگر خود بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم صلو اللہ علیہ الرمینا محمد فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولی الالباب موسیقی